اب یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ براہ راست مناظر ہے وزیراعظم ہاؤس کے جہاں پر ایک خصوصی ثقافتی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان اور عزبک صدر آج کی اس تقریب کے مہمانیں خصوصی ہیں یہ مناظر آپ اس وقت اپنی ٹیلیویشن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پاکستان اور عزباکستان ایک طرف جہاں دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے کام کر رہے ہیں تو وہیں دونوں ممالک کے درمیان خوبصورت ثقافتی اقدار بھی مشترک ہیں اور ایک خصوصی تقریب کا انعقاد بھی اسی سلسلے میں کیا گیا ہے آپ یہ خوبصورت مناظر دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلیویشن سکرین پر جہاں خوبصورت بگیوں پر موجود پرامیسٹر آفیس کا دستہ وزیراعظم عمران خان اور عزبک صدر کو لے کر جا رہا ہے اس خصوصی ثقافتی تقریب شرکت کے لیے یہ براہ راست مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں عزبک صدر کے عزاز میں اس نام آباد میں ثقافتی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس تقریب شرکت کرنے کے لیے وزیراعظم عمران خان اور معزز مہمان اس وقت جا رہے ہیں یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں خوبصورت مناظر ہیں جس طرح سے آیاز ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ دونوں ممالک کے خوبصورت اقدار ہیں اور جس کا ذکر ابھی کچھ در پہلے وزیراعظم عمران خان نے بھی اپنے خطاب میں کیا کہ تین ہزار الفاظ ایسے ہیں جو کہ اردو اور عزبکستان کی زبان میں مشترک ہیں تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری اقدار بھی مشترک ہیں اور ان اقدار کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے روابط کو مزید مضبوط بنانے کے لیے زمینی رابطوں کے فروغ پر بھی اس دورے میں بات کی گئی ہے دیکھئے برادر اسلامی ملک رونے کے ساتھ سمینہ پاکستان اور عزبکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دونوں ملکوں کے درمیان گزشتہ ایک سال کے دوران تجارت میں پچاس فیصد اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ عزبکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو مزید مستحکم کیا جائے اور عزبک صدر کا یہ جو دورہ پاکستان ہے یہ اسی بات کی غمازی کرتا ہے اور جس قدر پرتا پاک استقبال کیا گیا تو سب سے پہلے انہوں نے وزیراعظم عمران خان اور پاکستانی عوام کا بھرپور والہانہ استقبال کردے پر شکریہ آدھا کیا اور اب یہ جو مناظر یہ خوبصورت مناظر ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین اپری ٹیلیون سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ وہی مشترکہ اقدار ہیں کہ جب پاکستان کا کوئی مہمان تشریف لے کے آتا ہے تو اسے کس خوبصورتی کے ساتھ اس کا استقبال کیا جاتا ہے جسے وہ پاکستان سے جانے کے بعد بھی ہمیشہ یاد رکھتا ہے جی ہاں بالکل اور یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسبک صدر کے اعزاز میں اسلام آباد نے ثقافتی تقریب کا نکات کیا گیا اور اس وقت ثقافت کے خوبصورت رنگ ہمیں سکرین پر نظر آ رہے ہیں نہ صرف اس وقت کی ثقافت کے رنگ بلکہ جب اسبک صدر نور خان ایر بیس پر تشریف لائے تو اس وقت بھی ہم نے یہ خوبصورت ثقافت کے رنگ وہاں پر دیکھی ان کا شاندار استقبال کیا گیا اور یہ اس وقت آزبک صدر کے اعزاز میں ثقافتی تقریب کا انعقاد ہے جس تقریب شرکت کے لیے دونوں راہنماں معزز مہمان آزبک صدر اور وزیراعظم عمران خان اس تقریب شرکت کے لیے جا رہے ہیں پاکستان اور آزبکستان ثقافتی شعبوں کی بحالی کے حوالے سے بھی کام کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی آگاہ کریں کہ آج جب آزبک صدر پاکستان پہنچے تو جس طرح سمینہ آپ نے بتایا جہاں ان کا پرتفاق استقبال کیا گیا اس کے بعد جب وہ وزیراعظم ہاؤس پہنچے تو وزیراعظم عمران خان نے بھی ان کا شاندار استقبال کیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مفامت کی یاداشتوں پر دستخط ہوئے نو معاہدوں کے اوپر دستخط ہوئے دونوں ممالک کے درمیان اور اس کے بعد ون ان ون ملاقات بھی ہوئی وزیراعظم عمران خان کے اور آزبک صدر کے درمیان جس کے بعد دونوں رہنماوں نے مشتقہ پس کونفرنس بھی کی اور اس مشتقہ پس کونفرنس میں عظبک صدر کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان اور عظبکستان دونوں ملک ثقافتی شعبوں کی بہاری کے لیے کام کریں گے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سٹریٹیجک تابون جو ہے اس کے اوپر فروغ کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عظبک صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعلقات بڑھانے کے لیے مزید کام کرتے رہیں گے اور پاکستان اور ازباکستان کے دو تعلقات ہیں یہ خطے کی ترقی کا باعث بھی بنیں گے بلکل جی اور جس ملاقات کا آپ ذکر کر رہے تھے ون آن ون ملاقات جس میں تجارت، معیشت، روابت، تعلیم، ثقافت، سلامتی، دفاع کی شعبوں میں تعاون سمیت دو طرف تعلقات آرمی صلیتحال پر بھی باتشیت ہوئی اور یہ مناظرم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس تقریب میں شرکت کے لیے اس وقت موجود ہیں ازبک صدر اور وزیراعظم عمران خان ثقافتی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے ازبک صدر کے احساس میں اور اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں دونوں راہنما پرتپاک اس پر اقبال کیا گیا ازبک صدر کا اور انہی کے احساس میں اس ثقافتی تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا ہے یہ براہ راست مناثر بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور اسی ثقافت کو مزید فروغ دینے کے لیے مزید فروانت رہانے کے لیے جنبوں منتخب آج مختلف معاہدے ہوئے ہیں ان میں ایک معاہدہ ثقافت کے حوالے سے بھی شامل ہیں اور وزیراعظم پاکستان عمران خان ارزبک صدر کے عزاز میں اسلام آباد میں خوبصورت ثقافتی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اور آج کے میزبان وزیراعظم پاکستان عمران خان کی ہمراہ اس تقریب میں شرکت کے لیے تشریف لا چکے ہیں موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم عزاز مہمان صدر ازبکستان عزت ماب جناب شوکت مرزی یوجب اور ان کے ساتھ تشریف لائے وفد کو وزیراعظم پاکستان کی جانب سے دل کی عطا گہرائیوں سے اس پروکار اشائیے میں خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کے خوش کلپسز پاکستان کے خوش کلپسز ویلکم ٹو پاکستان آج کی رات دونوں ممالک کے درمیان مسالی اور برادرانہ تعلقات کی اکاس ہے تین دہائیوں یعنی تیس سال پر مہت یہ ثقافتی سیاسی دفاعی اقتصادی اور تجارتی تعلقات اپنی مثال آب رہے اور آج صدر ازبکستان اور وزیراعظم پاکستان کی قیادت میں دونوں ممالک کے بیچ تعلقات نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں آج کی اس تاریخی محفل کا آغاز کریں گے رب کائنات رب العالمین اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے تلاوت قرآن حکیم کاری ہے سید صداقت علی بسم اللہ الرحمن الرحیم سید صداقت علیم واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمة الله عليكم سید صداقت علیم از کنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتی اخوانا وکنتم وکنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبین الله لكم آیاته لعلكم تهتدون وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَارُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوكَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَقُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ and hold firmly to the rope of Allah altogether and do not become divided and remember the favor of Allah upon you when you were enemies and he brought your hearts together and you became by his favor brothers and you are on the edge of a pit of the fire and he saved you from it thus does Allah make clear to you his verses that you may be guided and let there be arising from you a nation inviting to all that is good enjoining what is right and forbidding what is wrong and those will be the successful and do not be like the ones who became divided and differed after the clear proofs had come to them and those will have a great punishment اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں اس لیے اے ایمان والا تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو ایک بار سب درود شریف پڑھ لیجئے پیش خدمت ہے قسیدہ بردہ شریف آواز ہے کاری خوشی محمد صاحب کی اللہم صلی وسلم على سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم موسیقی مولا یا صلی وسلم دائمًا آبادا على باتی موتی خوشی روز مولا یا صلی وسلم دائمًا موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین میفل ساری میخل سلام عرض کرنا میں فنکار نہیں ہوں میں تو ایک آجز یا درویش ہوں بہت بہت مہربانی ہے کہ درویش نوزاد کیتا ہے مولا پہنٹن پاک سب سے کرم سب سے خیر ہو گئے موسیقی 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 اللہ موسیقی 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 یہاں تشریف لائیں گے موسیقی 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 محبت اور دوستی کا پیغام اسبک زبان میں اب پیش کرنے کے لئے تشریف لائیں گی پاکستان کی ایک ابرتی ہوئی آرٹسٹ ڈاکٹر مبشرہ موسیقی 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 موسیقا 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 آگے آگے بڑھتے ہیں اور آخر میں اب آپ کے سامنے پاکستان بھر کے رنگ سندھ پنجاب خیبر پختونخواہ بلوچستان ازاد کشمیر اور گلگل بلدستان یہ سارے رنگ ایک کڑی میں پر ہو کر یونٹی کا بھرپور مظاہرہ کریں گے پاکستان کی ثقافت کا پیش خدمت ہے آج کی ہمارے مہمانوں کے لیے موسیقی 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 آپ کو دکھا رہے ہیں ثقافتی تقریب اس وقت جاری ہے آپ کو آگاہ کریں کہ ازباکستان کے سردر جو کہ دوروزہ پاکستان کے دورے پر ہیں وزیراعظم عمران خان کی خصوصی دعوت پر وہ پاکستان آئے ہیں آج جب وہ پاکستان پہنچے تو ان کا پرتفاق استقبال کیا گیا اس کے بعد جب وہ وزیراعظم آفس آئے تو ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا